بسم اللہ الرحمن الرحیم شکلے مگو ہے اسہاں بہر نکال दینا ہے اس کا کمپریسر جو بہر نکال دیا ہے اور دوسرا کمپریسر لگاضی ہے یہ بھی کانوے دینا ہے یہ بھی ایک بہر سید ہے یہ دیکھیں اس کے پرانہ جو نکلا ہوا ہے اور اس کے بندلےśmy یہ لگ آیا ہوا ہے یہ بھی کانوے دینا ہے یہ بھی ان فڑسین ہے بھی اس کو سیم بوئی چیز ہے اس میں نکالی ہے وہ اس میںénergieners میں destruction اس تغرامنا چھتری 걱73وںPop یہ ریچارچ ہے یہ کرنسر کا ٹراغ کا جو کمپریسر میں لگا ہوا تو ہوتی کرنگا ہے اور یہ پین والب اسے میں لگا دی پین والب اور کرنسر کو جو ہے اسے ہی اپنے جو کمپریسر چونگ چلاؤں اس کے ساتھ یہ پرشنگ کرنی ہے اچھی تک کیسے ہاتھ رکھیں کیونکہ ہاتھ رکھو تو دیر روک سے رکھنا پرشنگ 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 نا ہے تقریبا دس پر سمدر میں اس کو پرشنگ کرنے تاکہ کترہ وگرہ اس کا بھائی چلا جائے تو اسے بھوٹا پڑتا ہے کہ پلنگ بھی سی آئے گی اور چوکنگ فال بھی نہیں آئے گا پرشنگ کرنے کے بعد یہ یہ ٹانکیں پوری لگا دینے یہ بھی میں ڈیر کے ٹانکیں بھی لگا دیا ہیں پر ٹانکیں لگانے کے بعد یہ دیکھیں ٹانکیں لگا دیئیں اب یہ اس کو پریشنگ دینے تقریبا دیر ٹھو پریشنگ لازمی دیں پریشنگ دینا ہوتا ہے وہ ہائی پریشنگ سے دینا پڑتا ہے ایک لوگ گئے جاتا ہے ایک دوسرا ہائی ہوتا ہے اب یہ ہائی پہ نا ہے اس کا گینس ویکم پاپ سے اس کو پریشنگ دینا ہے اس کے پاس پر صرف والا پانی بلک کے جہاں دینے پر ٹانکیں لگائیں یہ جہاں سے اپنے ٹچیک لازمی کریں تاکہ کہیں صاحب کا ٹانکہ لیک تو نہیں ہے تو لیک ہوگا اس کو دوبارہ لگانا پڑے گا اب یہ ہمیں ٹانکے کو چیک کر لی ہیں ترسلی سے اس میں ٹانک کوئی لیک بھی نہیں ہے اور چھتر کی ترسلی سے چیک کر ہوگا تاکہ آپ کی گینس ضائع نہیں ہوگی جب گینس ڈال دو گی تو آپ کی گینس ضائع ہو جائے گی اب یہ ہم نے پریشنگ کو نکال دیا اب اس کو جو ہے نا ہے ویکم پہ لگانا ہے دس تو پندرہ میڈ اس کو ویکم پہ لگانا ہے اور چھتر کیس اس کو ویکم کرنا ہے ترسلی سے تاکہ ویکم صحیح ہوگا پھر آپ کی کھولنگ جو ہے وہ بھی صحیح ہوگی اس کی پوری ایر جو ہے وہ بہار نکل جائے گی ویکم بام سے دس تو پندرہ میڈ اس کو بھی ویکم لازمی کریں اچھی طریقے دے ویکم کریں اس کو ابھی ماری ویکم ہو گیا تو ابھی اس کا گینس کا پریشنگ چھوڑ رہے ہیں تیس یا چالس کا گینس کا پریشنگ چھوڑ دیں گینس کا پریشنگ چھوڑ دیں گینس کے پریشنگ چھوڑنے کے بعد اور کمپریسر کو شٹارٹ کرنا ہے اس سے زیادہ گینس میں تیس یا چالس کا پریشنگ چھوڑ دیں گے اس کے بعد اس کمپریسر شٹارٹ کرنا ہے یہ کوئی تقریباً 20 تک 30 تک پہنچ چکا ہے 40 تک پہنچ دیا ابھی ہم نے اس کو کمپریسر شٹارٹ کرنا ہے ابھی ہمارا کمپریسر شٹارٹ ہو گیا ابھی صحیح جو بلکل نیچے آنا شروع ہو گئی ابھی بلکل 0 پہ آنے والی صحیح ہے جب 0 پہ آئے تو Sss کی گینس ریچارٹ کرنا ہے 134 جو ہوتی ہے وہ کمپریسر شٹارٹ میں گینس ڈالتی ہے اب یہ 134 ہے گینس کرنا تو Sss کی گینس جو ریچارٹ کرنا ہے جیسے صحیح نیچے آئے پھر گینس کا پریشنگ چھوڑ دلیں صحیح نیچے آئے پھر گینس کا پریشنگ چھوڑ دلیں اس طریقے سے اپنے گینس ریچارٹ کرتے رہنا ہے تقریبا دس کا پریشنگ اس میں رکھنا ہے اس سے زیادہ نہیں رکھنا اب یہ تقریبا یہ 0 سے اوپر سوئی پہنچ چکی ہے ابھی دیکھتے ہیں یہ 0 سے کہاں تک سوئی آتی ہے 10 کے قریب تک پہنچنے والی ہے تو اس طریقے سے اپنے گینس ریچارٹ کرنی ہے ملکل Sss گینس ریچارٹ کرتے ہیں ملکل Sss گینس ریچارٹ کرتے ہیں پھر کمپریسر پہ لوڈ بھی نہیں پڑے گا اب یہ Sss گینس ریچارٹ کرتے ہیں 10 کے قریب پہ بہت چکی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں ہمارا کمپریسر جو امپیر لے رہا ہے وہ تقریب ہاں ایک اشاریہ چاون لے رہا ہے سا سمجھے لو ڈیڑھ بیر لے لے رہا ہے پھر کمپریسر جو گینس دس کا قریب ہو چکا ہے اور ویڈیو اچھی لگے تو ہماری چینل کو سبکرائب کر دیں اور گھنڈی بیالا بٹن دبا دیں اور لیک بھی کر دیں دیکھیں بلکل دس کے قریب تک اس کا گینس ہمارے پریسر رکھا ہے ابھی دیکھتے ہیں اوپر اس کی کولنگ یہ کر رہا ہے مارشاللہ سے یہ بہت اچھی کولنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں بہت اس نے بھراب جمی ہوئے نیچے ساری اگر یہ دس تو پندر میٹوں میں ہمیں گینس دیر میں گینس ریچارج کر رہا ہے تو اوپر کولنگ بہت اچھی کر رہا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ